شروع اللہ لوگوں جو کتاب تم پر تمہارے پربردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے موں سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرشش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اس روز آمال کا طلنا برحق ہے تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئی خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے اور ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے تھے اور ہم نے تم کو ابتدام مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری شکل صورت بنائی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز میں تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے فرمایا تُو بہشت سے اتر جا تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے پس نکل جا تُو زلیل ہے اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک محلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تجھ کو محلت دی جاتی ہے پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تُو نے ملعن کیا ہی ہے میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لئے بیٹھوں گا پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا اور تُو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوشے جان کرو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں غرض مردود میں دھوکہ دے کر ان کو معاصیت کی طرف کھینچ ہی لیا جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھل لم کھلا دشمن ہے دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر ظہم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے اے بنی آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر دھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے اور جو پہزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رکھ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو اس نے جس طرح تم کو ابتداء میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنے تین مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا پوچھو تو کہ جو زینت و عرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کیلئے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کیلئے ہیں اور قیامت کی دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کیلئے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے ہیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوچھیدہ اور گناہ کو اور نہق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں اور ہر ایک فرقے کے لئے یہ موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی اے بنی آدم ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو کہ جو شخص ان پر ایمان لاکر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرطابی کی وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے پرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کی سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے تو اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنی جیسی دوسری جماعت پر لانت کرے گی یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے اللہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مذہبے چکھو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑنا بھی اسی کا اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے ان کے محلوں کی نیچے نہریں بے رہی ہوں گی اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان عامال کے سینے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا وہ کہیں گے ہاں تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لانت جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی دھورتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے تو وہ اہلِ بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں پلچ کر اہلِ دوزخ کی طرف جائیں گی تو ارض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو اور اہلِ اعراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناف کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا پھر مومنوں کی طرف سے اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندو ہوگا اور دوزخی بہشتیوں سے گرگرہ کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق اللہ نے تمہیں انعیت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور زہمت ہے کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عملِ بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ اس طرح کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا چھہرہ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دورتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے یا اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے لوگوں اپنے پروردگار سے آجزی سے اور چھکے چھکے دعائیں مانگا کرو وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مح سے پہلے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر بادل سے مح برساتے ہیں پھر مح سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں اس طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم نے نوہ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا اے میری برادری کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں سریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں انہوں نے کہا اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو کیا تم کو اس بات سے تاجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے مگر ان لوگوں نے ان کی تقزیب کی تو ہم نے نوہ کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرف کر دیا کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے اور اسی طرح قوم آدھ کی طرف ان کے بھائی ہوتھ کو بھیجا انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں طاقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں کیا تم کو اس بات سے تاجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ بھود میں کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غزب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں جن کے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم نے ہوت کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذابِ علیم تمہیں پکر دے گا اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم آج کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں انہوں نے کہا ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کات ڈالا اور اپنے پروردگار کی حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے اور اسی طرح جب ہم نے لوت کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گستے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوت اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بی بی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی اور ہم نے ان پر پتھروں کا مح برسایا سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا اور مدین کے طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم معاف اور طول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ دو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اور ہر رستے پر مت بیچا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں گجی ڈھوڑتے ہو اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر کر دیا اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد دیں کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ اترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تُو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تُم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تُم خسارے میں پڑ گئے تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تقضیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے غرص جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے تاکہ وہ آجزی اور زاری کریں پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال اور اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ دیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے اگر ان کی بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی بارکات کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو تکذیب کی سو ان کے آمال کے سزا میں ہم نے ان کو پکڑ دیا کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں کیا یہ لوگ اللہ کے دعاوں کا ڈر نہیں رکھتے سن لو کہ اللہ کے دعاوں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں کہ مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ عمر موجبِ ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھکلا چکے ہوں اسے مان لیں اسی طرح اللہ کافروں کی دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبہ نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فیران اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور موسیٰ نے کہا کہ اے فیران میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے پھر ان نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ موسیٰ نے اپنی لاتھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت سریح ازدہا ہو گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براغ تھا تو قوم فیرون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے بھلا تمہاری کیا صلاح ہے انہوں نے فیرون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھئے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فیرون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلاح عطا کیا جائے فیرون نے کہا ہاں ضرور اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی اور لاتھیوں اور رسیوں کے سامپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاتھی ڈال دو وہ فوراں سامپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سامپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فیرونی کرتے تھے باطل ہو گیا اور وہ مغلوب ہو گئے اور زلین ہو کر رہ گئے اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے یعنی موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر فیرون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کار دوں گا پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو اور قوم فرون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بے شبا ہم ان پر غالب ہیں موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو زمین تو اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے اور آخر بھلا تو ڈرنے بالوں کا ہے وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو عزیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو حلاق کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اور ہم نے فراؤنیوں کو قہتوں اور میعوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس تھا کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ہم نے ان پر توفان اور ٹیڈیاں اور جویں اور میڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے اہد کر رکھا ہے اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دوگے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی سائل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے پھر جب ہمیں ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ اہد کو توڑ دالتے تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پروائی کرتے تھے اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا اور فیرعون اور قوم فیرعون جو محل بناتے اور انگور کے بعد جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے دباہ کر دیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کیلئے بیچے رہتے تھے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو یہ لوگ جس شغل میں فسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فراؤنیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کی میاد مقرر کی اور دس راتیں اور ملا کر اسے پورا چلہ کر دیا تو اس کے پروردگار کی چالیس رات کی میاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی حاروم سے کہا کہ میرے کوہ تور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ تور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجال آؤ اور ہم نے توراک کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں میں انقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر راستی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے آمال ضائع ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچھرا بنا لیا وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں باپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بدتواری کی کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے انہوں نے کہا کہ بھائی جان لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہسیں تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی زحمت میں داخل کر تُو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں زلت نصیب ہوگی اور ہم افترہ پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے اور جب موسیٰ کا غصہ فروہ ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی اور موسیٰ نے اس میاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب کر کے کوہ تور پر حاضر کیے جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار اگر تُو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا کیا تُو اس فیل کی سزا میں جو ہم میں سے بے اقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا یہ تو تیری آزمائش ہے اس سے تُو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے تُو ہی ہمارا کارساز ہے تُو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہو چکے فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے میں اس کو ان لوگوں کیلئے لکھ دوں گا جو پرحیزگاری کرتے اور زکاة دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے اوساط کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیت کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں یعنی اس کا رسول ہوں اور وہ جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے اس کی سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے بارہ قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاتھی پتھر پر مار دو تو اس میں سے بارہ چشم پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا اور ہاں شہر میں جانا تو ہتہ تن کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نرکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کے جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مشلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آدمائش میں ڈالنے لگے اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ خلاص کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں اور عجب نہیں کہ وہ پرہزگاری اختیار کریں جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ دیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے غرض جن عامالِ برد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اسرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ زلیل بندر ہو جاؤ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آدمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و مطال لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے اور لوگ ایسوں پر تعان کرتے ہیں اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں کیا ان سے کتاب کے نسبت اہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے اور آخرت کا گھر پرہزگاروں کے لیے بہتر ہے کیا تم سمجھتے نہیں اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم عجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتے اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے تو کیا جو کام اہلِ باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں حلاق کرتا ہے اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں اور ان کو شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرعی سے مزین کیا تو اس نے ان کو اتار دیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو تو بھی زبان نکالے رہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تقزیب کی ان کی مثال بری ہے اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہیاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزق کیلئے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں یہ لوگ بالکل چار پائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا اور میں ان کو محلت دیے جاتا ہوں میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت ندیگ پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور نہ کہاں تم پر آ جائے گی یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو مومنوں کو در اور خوشخبری سنانے والا ہوں وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عزد و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہاں نہ مانے تمہارے لئے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپ کے ہو رہو مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں اچھا تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلالو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو اور مجھے کچھ محلت بھی نہ دو پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوستدار ہے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں اور تم انہیں دیکھتے ہو لوگ کے بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اف اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے جو لوگ پرہزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں آجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاس ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں موسیقی موسیقی